ایک میتر نے پوچھا ہے بابا اولیاء کے معنی کیا ہے سو بھائی کی کئی میتروں کے من میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ بابا کے نام کے ساتھ اولیاء اپنام جڑا ہے تو اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلی بار اس شبد کا پریوک حضرت محمد صاحب نے کیا ہے اور انہوں نے خود ہی اس کا ارث بتایا ہے اولیاء کا ارث ہے اللہ کا دوست اللہ جس سے راجی ہے اللہ جس کو اپنا مطلب مانتا ہے ولی کا ارث ہے پکش اللہ جس کے پکش میں کھڑا ہے اللہ جس کا مطلب ہے اسے اولیاء کہتے ہیں بھارت میں نکٹم شبد ہے تو بڑا مرشی ہے بھرم گیان کو اپلپت جو رشی ہے اس کو بھرم عرشی کہتے ہیں اولیاء قریب قریب مانوتا کی دیاز میں لگ بھگ سو اب تک ہوئے ہیں تم نے نجام الدین اولیاء کا نام سنوگا بڑی اچھی پرمپرہ ہے شیخ فرید کے ششین شیخ فرید بھی اولیاء تھے شیخ فرید کے گروہ بکتیار کاکی وہ بھی اولیاء تھے بکتیار کاکی کے گروہ خواجہ مہین دین چشتی اجمیر کے وہ بھی اولیاء تھے اور اس طرح سے اولیاء کی ایک پرمپرہ ہے اور اولیاء خود تو اللہ کا دوست ہوتا ہے لیکن اللہ کا جیان برمہ کا جیان دینے میں جو ایک پرمپرہ سے جڑ کر برمہ کا جیان سب کو دیتا ہے اور صوفیوں میں اور سنتوں میں تھوڑا سا بیت ہے شش کے آدھیات پر کی وکاس کی فکر سنت کرتا ہے لیکن اس کے سانساری کی وکاس کا اتنا خیال نہیں کرتا اس کی جمعواری کیول آدھیات پر کی وکاس ہے لیکن صوفی پرمپرہ میں جو فکیر ہوتے ہیں کیونکہ اولیاء بھی صوفی فکیر ہے اس کو اپنے ششے کی سروانگیر جمعہ داری لینی ہوتی ہے کیونکہ اگر کسی کا سانسار دکھمے ہے تو نشچت روپ سے سمرن میں من نہیں لگے گا تو صوفی فکیر یہاں بھی انشور کرتا ہے کہ ششے کسی پریشانی میں نہ پڑے اس کو اچیت صلاح دے اچیت پرارتھنا کا راج دے تاکہ سانسار میں اور سادھنا میں دونوں دشاں میں وہ آگے بڑھے سادھنا کیا ہے ایک ورکش کی جڑ کی طرح ہے اور سانسار کیا ہے اس کی دھڑ اس کی ڈالی اس کے پتے کچھ لوگ بونشاہی کا شوق رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں نیچے سے جڑگار دیتے ہیں تو برکش ٹھک نہ ہو جاتا ہے تیس سال کا برکش تیس انچ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو اگر کیول جڑ کا خیال رکھو گے ڈالیوں کا حساب کتاب نہیں ہے تو پھر برکش پوری طرح برکش نہیں ہو پائے گا کیول ڈالیوں کا سانسار کا خیال رکھو گے اور جڑ کو کٹ رہی ہے پھیل نہیں رہی ہے نیچے تو برکش سواست نہیں ہو پائے گا ایک صوفی فقیر اور جس کا شکھر ایک اولیہ ہوتا ہے وہ شش کے سربانگیڑ بکاس پر اسی نظر ہوتی ہے جس کو اوشو کہتے ہیں زوربہ دا بدہ کی اس کا شش جوربہ بھی ہو ارتھا سانسار میں بھی سکھی ہو اور بدہ بھی ہو ارتھا آتما کے تلپرہ آنندی تو کچھ اولیہ کلندر ہوتے ہیں کلندر کا مطلب سمجھ لینا وہ اولیہ جو پرمپرہ سے بندھا نہیں ہے کوئی بھی آیا جو پرمپرہ سے سمجھنیت ہو نہیں ہو اس کو گیان دے سکتا ہے کڑیو کڑیو اب تک آٹھ دس کلندر ہوئے ہیں سوفی بابا شاہ کلندر ایسے ہی کلندر تھے ان کے گروہ گوش بابا شاہ کلندر بھی کلندر کی حسیت رکھتے تھے جنم سے ہندو تھے چتر ویدی تھے سوفی فقیر ہو گئے گوش بابا شاہ کلندر سوفی بابا ان کے ششے نہیں تھے وہ سادنہ کرتے تھے نیپال بورڈر پر لیکن مون میں ہی کومنکیشن ہوا ان کی چھمتہ کو انہوں نے دیکھا اور بلا دیا اور جاتے سمیں اپنی گدی گوش بابا شاہ کلندر نے اپنے ششے کو نہیں دیا سوفی بابا شاہ کلندر کو دیا ٹھیک ایسے ہی سوفی بابا شاہ کلندر کا میں ششت نہیں تھا اوشو کا ششت لیکن پریم تھا آنا جانا تھا اور سادھنا کے گوہ رہس سے بھی بتایا کر دیتے ہمیں اور جب بدہ ہونے کا سمیں آ گیا تو انہوں نے مجھے اپنا گدی نشین بنایا اور ساتھ میں اولیہ گوشت کیا اشارہ تھا وہ کلندر بھی کہہ سکتے تھے مگر انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ایک پرمپرا سے جڑا ہوں اور میں اس پرمپرا کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں نشین اوشو کی پرمپرا سے میں جڑا اور اس لئے کلندر نہ کہہ کہ اولیہ کہا میں مسکر آیا میں سمجھ گیا کہ میری بھاؤناوں کی قدر کر رہے ہیں تو اس لئے یہاں پر جو بھی آنا ہے اس پرمپرا سے جو جڑتا ہے اسی کو کارکرموں کے مادم سے ہم لوگ گیان دیتے ہیں لیکن سوفی بابا جاتے جاتے اتنی بڑی ندھی دے گئے اتنا بڑا خزانہ دے گئے کہ جو بھی سوفیز کی پرمپرا رہی ہیں بارہ پرمپرا ہیں اور سوفی بابا شاہ کلندر ان بارہ پرمپرا کو جانتے تھے اور ان بارہ پرمپرا کا گیا دے گئے آج اوشو دھارہ جو اتنی سمرد ہے یہ سوفیوں کے پاس تھا جو دھیرے دھیرے لپت ہو جا رہا تھا کیونکہ یہ جو بہابی ہیں یہ سوفیوں کو مار رہے ہیں ان کی سوفیوں کے مزاروں پر ہنسہ پھیلا رہے ہیں اور دھیرے دھیرے سوفی لپت ہوتے جا رہے ہیں لیکن سو بھاگے سے سوفی بابا یہ سوفیوں کا جو رہسے ہے وہ دیکھ کہ اور آج اوشو دھارہ ان کے کارن سے اتنی انریسٹ ہے اور دھیرے دھیرے یہ گیان اب ہم سب کے مادن سے تم تک جا رہا ہے تم سب اب اترادگاری ہو